بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بلکل نئی فلائٹس کی ڈیٹیلز آئی ہیں جو پاکستانیوں کو لے کے پاکستان آئیں گی جس میں دبائی سے بہت زیادہ فلائٹس آرہی امان سے مختلف کانٹری سے آرہی ہیں اور آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ پہلی والی فلائٹس نہیں ہیں آپ بلکل شیڈول کو چینج کر دیا گیا آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے پندرہ مئی سے اکیس مئی تک آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا اور تمام فلائٹوں کو تقریباً چینج کر دیا گیا ہے اور پندرہ مئی کو جو ہے وہ چار فلائٹیں آرہی ہیں فسیو پاکستانیوں کو لے کے جو ہے پاکستان آئیں گی سب سے پہلی فلائٹ جو پندرہ مئی کو آرہی ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں آرہی ہیں امان سے فسیو پاکستانیوں کو لے کے کراچی پھر اس کے بعد پندرہ مئی کو یہ کینیڈا سے دو سو پچاس فسیو پاکستانیوں کو لے کے فیصل آباد آرہی ہے پھر امان سے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں آرہی ہیں فسیو پاکستانیوں کو لے کے ملتان پندرہ مئی کوئی پھر آگے ٹوٹل جو شدول جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے پھر سولہ مئی کو چھے فلائٹس آرہی ہیں پہلی فلائٹ جنٹا سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے لہور آرہی ہے پھر سودان سے دو سو پچاس فسیو پاکستانیوں کو لے کے پشاور آرہی ہے پھر دب سوائی سے دو سو پچاس فسیو پاکستانیوں کو لے کے سولہ مئی کو جو ہے وہ ملتان آ رہی ہے پھر امان سے جو ہے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں فسیو پاکستانیوں کو لے کے لہور پھر اس کے علاوہ سولہ مئی کو ہی سعودی عرب سے جو ہے دو سو پچاس فسیو پاکستانیوں کو لے کے کراچی آ رہی ہے پھر عراق سے دو سو پچاس فسیو پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے پھر سترہ مہی کی پہلے فلائٹس اس میں انٹر نہیں تھی جو گورمنٹ کی جو شیڈول ہے اب سترہ مہی کی بھی دو فلائٹس آگئی ہیں دیکھیں بلکل شیڈول کو چینج کر دیا گیا ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بلکل فلائٹس کو نئی فلائٹس میں ڈالی گئی ہیں سترہ مہی کو پہلے نہیں تھی اب سترہ مہی کو دو فلائٹس آ رہی ہیں پہلی فلائٹ جو ہے ملیشیا سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے سترہ مہی کو لہور آ رہی ہے پھر ساؤت افریقہ سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے اور سعودی عرب سے بھی دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے یہ سعودی عربی ہے پھر اٹھارہ مہی کو چھے فلائٹس آ رہی ہیں پہلی فلائٹ جو اٹھارہ مئی کو چائنہ سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آرہی ہے پھر نیو یورک سے امریکہ سے نیو یورک سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے لہور آرہی ہے اٹھارہ مئی کو پھر قطر سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے کراچی آرہی ہے پھر قطر سے ہی دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے ملتان آرہی ہے پھر جدہ سعودی عرب سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے فیصلہ آباد آ رہی ہے پھر اٹھارہ مئی کو ہی دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے دبائی سے پشاور آ رہی ہے پھر انیس مئی کو دیکھتے ہیں انیس مئی کو جو ہے چھے فلائٹس آ رہی ہیں فسیب پاکستانیوں کو لے کے پہلی فلائٹ جو ہے انڈونیشیا سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آ رہی ہے پھر قویت سے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹ آ رہی ہیں فسو پاکستانیوں کو لے کے مولتان پھر اس کے علاوہ قطر سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے پھر دبائی سے تین فلائٹیں ہیں سو انیس مئی کو پہلی فلائٹ جو ہے انیس مئی کو دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے لہور آ رہی ہے پھر دوسری فلائٹ جو ہے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے دبائی سے کراچی آ رہی ہے پھر یوکے سے دو سو پچاس پس پاکستانیوں کو لے کے لہور آ رہی ہے انیس مائی کو پھر بیس مائی کو تین فلائٹس آ رہی ہیں پھر پہلی فلائٹ جو ہے چائنہ سے یہ بھی پیچھ میں نہیں ڈالی ہیں چائنہ سے جو ہے دو سو پچاس پس پاکستانیوں کو لے کے کراچی آ رہی ہے بیس مائی کو پھر جو ہے وہ قویت سے دو سو لوگوں کو لے کے پس پاکستانی کو لے کے لہور آ رہی ہے بیس مائی کو پھر اس کے علاوہ سعودی عرب سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے ملتان آ رہی ہے پھر اکیس مئی کو جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اکیس مئی کو بھی فلائٹ ہیں اور اکیس مئی کو جو ہے سعودی عرب سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آ رہی ہے امان سے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں لاہور کے لیے دبائی سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے اکیس مئی کو اسلام آباد آ رہی ہے پھر دبائی سے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں فسے پاکستانیوں کو لے کے کس مئی کو پشاور کے لیے پھر قطر سے دو سو پچاہ فسے پاکستانیوں کو لے کے جو ہے وہ قطر سے قطر سے پشاور آ رہی ہے یہ تھی کس مئی تک پندرہ سے کس مئی تک نئی اپڈیٹس ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئی کرو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس انشاءاللہ تلاب تک پہنچتے رہے سلام علیکم بسم اللہ حروق مان الرحیم السلام علیکم آج بلکل نئی فلائٹس کی ڈیٹیلز آئی ہیں جو پاکستانیوں کو لے کے پاکستان آئیں گی جس میں دبائی سے بہت زیادہ فلائٹس آ رہی امان سے مختلف کانٹریز سے آ رہی ہیں اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ پہلی والی فلائٹس نہیں ہیں آپ بلکل شیڈول کو چینج کر دیا گیا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے پندرہ مئی سے اکیس مئی تک آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا اور تمام فلائٹوں کو تقریباً چینج کر دیا گیا ہے اور پندرہ مئی کو جو ہے وہ چار فلائٹیں آ رہی ہیں پاکستانیوں کو لے کے پاکستان آئیں گی سب سے پہلی فلائٹ جو پندرہ مئی کو آ رہی ہے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں آ رہی ہیں اومان سے پھسے پاکستانیوں کو لے کے کراچی پھر اس کے بعد پندرہ مئی کوئی کینڈا سے دو سو پچاس پھسے پاکستانیوں کو لے کے فیصل آباد آ رہی ہے پھر اومان سے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں آ رہی ہیں پھسے پاکستانیوں کو لے کے ملتان پندرہ مئی کوئی پھر آگے ٹوٹل جو شیڈول جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے پھر سولہ مئی کو چھے فلائٹس آ رہی ہیں پہلی فلائٹ جنٹا سے دو سو پچار پاکستانیوں کو لے کے لہور آ رہی ہے پھر سودان سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے پھر دبائی سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے سولہ مئی کو جو ہے وہ ملتان آ رہی ہے پھر اومان سے جو ہے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں پسیو پاکستانیوں کو لے کے لہور پھر اس کے علاوہ سولہ مئی کو ہی سعودی عرب سے جو ہے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کے لے کے کراچی آ رہی ہے پھر عراق سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کے لے کے پشاور آ رہی ہے پھر سترہ مئی کی پہلے فلائٹس اس میں انٹر نہیں تھی جو گورنمنٹ کی جو شیڈول ہے اب سترہ مئی کی بھی دو فلائٹس آ گئے ہیں دیکھیں بلکل شیڈول کو چینج کر دیا گیا ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بلکل فلائٹس کو نئی فلائٹس میں ڈالی گئی ہیں سترہ مئی کو پہلے نہیں تھی اب سترہ مئی کو دو فلائٹس آ رہی ہیں پہلی فلائٹس جو ہے ملیشیا سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے سترہ مئی کو لہور آ رہی ہے پھر ساؤتھ افریقہ سے جو ہے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے جو ہے وہ پشاور آ رہی ہے اور سعودی عرب سے بھی دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے جو ہے پشاور آ رہی ہے یہ سعودی عربی ہے پھر اٹھارہ مئی کو جو ہے وہ چھے فلائٹس آ رہی ہیں پہلی فلائٹ جو اٹھارہ مئی کو چائنہ سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آ رہی ہے پھر نیو آرک سے امریکہ سے نیو یورک سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے لہور آ رہی ہے اٹھارہ مئی کو پھر قطر سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے کراچی آ رہی ہے پھر قطر سے ہی دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے ملتان آ رہی ہے پھر جدہ سعودی عرب سے دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے فیصلہ باد آ رہی ہے پھر اٹھارہ مئی کو ہی دو سو پچاس پسیو پاکستانیوں کو لے کے دبائی سے پشاور آ رہی ہے پھر انیس مئی کو دیکھتے ہیں انیس مئی کو جو ہے چھے فلائٹس آ رہی ہیں فسیب پاکستانیوں کو لے کے پہلی فلائٹ جو ہے انڈونیشیا سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آ رہی ہے پھر قویت سے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹ آ رہی ہیں فسیب پاکستانیوں کو لے کے مولتان پھر اس کے علاوہ قطر سے دو سو پچاس فسیب پاکستانیوں کو لے کے پشاور آ رہی ہے پھر دبائی سے تین فلائٹیں ہیں سو انیس مائی کو ہی پہلی فلائٹ جو ہے انیس مائی کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے لہور آ رہی ہے پھر دوسری فلائٹ جو ہے دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے دبائی سے کراچی آ رہی ہے پھر یوکے سے دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے لہور آ رہی ہے انیس مائی کو پھر بیس مائی کو تین فلائٹس آ رہی ہیں پھر پہلی فلائٹ جو ہے چائنہ سے یہ بھی پیچھ میں نہیں ڈالی ہیں چائنہ سے جو ہے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے کراچی آ رہی ہے بیس مئی کو پھر جو ہے وہ قویت سے دو سو لوگوں کو لے کے پاکستانی کو لے کے لہور آ رہی ہے بیس مئی کو پھر اس کے علاوہ سعودی عرب سے دو سو پچاس پاکستانیوں کو لے کے ملتان آ رہی ہے پھر اکیس مئی کو جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اکیس مئی کو بھی فلائٹ ہیں اور اکیس مئی کو جو ہے سعودی عرب سے دو سو پچار پس پاکستانیوں کو لے کے اسلام آباد آ رہی ہے امان سے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں لاہور کے لیے دبائی سے دو سو پچار پس پاکستانیوں کو لے کے اکیس مائی کو اسلام آباد آ رہی ہے پھر دبائی سے ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں پس پاکستانیوں کو لے کے اکیس مائی کو پشاور کے لیے پھر قطر سے دو سو پچھائے پاکستانیوں کو لے کے جو ہے وہ قطر سے قطر سے پشاور آ رہی ہے یہ تھی اکیس مئی تک پندرہ سے اکیس مئی تک نئی اپڈیٹس ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس انشاءاللہ آپ تک پہنچتے ہیں سلام علیکم